سردیوں کے وجہ سے اگر آپ کے سکن پر بھی بہت زیادہ ڈالنس اور ڈرائنس ہے سکن پر کالاپن ہو گئے ہیں روکھی سکھی بیزان سکن دیکھ رہی ہے تو آج کے سوڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایسی ہوم ریمریز شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے سکن پر انسٹینٹلی گلو لاتی ہے چمک لاتی ہے اتنا زیادہ کہ آپ کے سکن نکتم شیشی کی جیسی چمکنے لگ جائیں گی سکن کے شیئر بھی لائٹم ہوگی اور اس کی جھوڑییاں داگ دھبے چھانیاں بھی ختم ہونے میں مدد ملے گی ہلو فرینڈز میں ہوں ارچنا اور آپ لوگ کے ساتھ ایسی ہوم ریمریز شیئر کر رہی ہوں جو بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس پیسلی سردیوں کے لیے اور ساولے سکن والوں کے لیے بہت زیادہ بیشت ہوم ریمریز ہے تو پورا ویڈیو جرور دیکھیں گے فرینڈز سے آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ گھر بیٹھے آپ فیشل کر سکتے ہیں وہ بھی بیسن سے فیشل اور زیادہ کچھ اسٹیپس بلکل بھی فالو نہیں کرنے آپ کو بچ کچھ اسٹیپس آپ لوگ کو بتا رہی ہوں جو کہ اتنے میں ہی آپ کے سکین اگر چمکنے لگ جائیں گے شیشے کے جیسے ساتھ ہی سکین بہت ہی جیادہ گوری چمکدار بیدہ ٹائٹ چمہ اور خوصورت بھی ہونے لگ جائے گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیس ویڈیو کو لائک چلو کر دیجئے گا آپ کا ایک لائک کافی زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے ہمیں اور آپ بعد میں لائک کرنا بھی بھول جاتے ہیں تو آج جو گھڑے لوگ اپایا ہے سوچ میں بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے بیسن تو ایسے اپنے پہلے بھی لگایا ہوگا بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے سکین کے لیے تو سب سے پہلے ہم اپنے سکین کا اچھے سے کلین اپ کریں گے تو اس کے لیے کچھا دودھ ہم نے لیا ہے دو چمچ کے آس پاس ہوگا اس میں تھوڑی سی بیسن ایڈ کرنی ہے زیادہ نہیں لینا ہے بس تھوڑا سا گھول کی جسے میں بنانا ہے پھر اس میں تھوڑی سی ٹرمینک ایڈ کرنی ہے کسٹوری حلدی آپ لے سکتے ہیں نہیں تو تھوڑی سی کچھن والا حلدی لے لیجئے سب کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور یہ جو کچھا دودھ ہے ملائی سہید میں نے لیا ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا میرے سکین کے لیے سکین کو اچھے سے کلین کر دیتا ہے سکین کے شیج کو لائٹ اپ کرتا ہے اور میل کالاپن کو نکالنے میں کچھا دودھ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے یا پھر یو کلیجے ایک اچھا سا کلینجر ہے جو کہ آپ گھر پر ہر روز اس طریقے سے اپنے چہرے کو ساف کر سکتے ہیں اس کا 3 in 1 پرکریا جو ہر ویڈیو میں آپ لوگ کو میں بتاتی ہوں زیادہ در تو زیادہ اچھا ہم فالو نہیں کر رہے ہیں تو جو ہوم ریم ڈی جائے کتنے اچھے سو ورک کرتی ہیں اب دیکھ پا رہے ہیں میں نے کوئی میک اپ پگیرہ نہیں کی یہ ہلکی سی لپ کلر اور ایک بندی لگائی ہے جو کہ آگے بندی نکال بھی دوں گی اور اب دیکھ پا رہے ہیں اس کن پر کتنی گلو اور چمک ہیں سب سے پہلے ہم نے صرف نورمال پانے سے چہرے کو دھویا تھا اس کے بعد یہ اب ہی کلین اپ کر رہے ہیں تو کچھا دودھ اور بیشن اور ہلدی کا جو ہم نے گھول تیار کیا ہوا تھا کٹن کی مدد سے اسی کو لگا لیں گے پورے فیس پہ نیک پہ اچھے سی اپلائی کریں گے اس سے کیا ہوگا جتنے بھی ڈیڈ سیلز ہمارے سکن پہ پڑی ہوئی وہ نکل جائے گی سکن کی جو پورٹس ہے وہ اچھے سکلین ہوں گے دیپ ٹلین ہوگی اسکن ڈرائنس ڈرکنس سب دور ہوگی تو کٹن کی مدد سے پورے فیس پہ اچھے سی پھیلا لینے کے بعد ایک انگر ٹپ کی مدد سے اچھے سی مساج کرنی ہے ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنی ہے تو بیشن جو ہم نے تھوڑی سے ڈالی ہے تو ہلکی سے خود دوری ہوگی تو اچھے سکرابنگ بھی ہو جائے گی تو 3 in 1 پر کے لیے اسی کو کہتے ہیں تو ساتھ میں فیس کا کلینجر ہو رہا ہے سکرابنگ بھی ہو رہی ہے اور مساج بھی ہو رہا ہے مساج بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سکن کے لیے سکن پر جھریاں نہیں آتی ہے سکن ڈال نہیں ہوتی ہے اور ہمیسا ٹائٹ بنی رہتی ہے سکن پر رنکلز فائلنس کی سمسجہ ہے وہ دور ہونے لگ جائیں گی اور چمک بھی آتی ہے بہت ہی زیادہ تو آج کے جو ہوم ریمیڈیز ہیں سچ میں آپ کے سکن کے لیے بہت ہی تبیشت ہونے والی ہے سکن وائٹنگ ہوم ریمیڈی آپ کے سکن کو اسٹیٹلی گلوئنگ بنائیں گی ساتھ نے سکن کے شید کو لائٹ اپ کرے گی تو جو بیسن تھا اور حلدی اور دودھ جو ہم نے ملایا تھا گول اچھے سکن پر لگا لیے ہیں مساج بھی ہو چکا ہے دو چار منٹ کے لیے اس کے بعد اس کو جب سوکنے لگ جاتا ہے تب ہمیں ریموٹ کرنا ہے پورے فیس پر ہم نے اپلائی کیا تو سوکنے لگ گیا جب آپ اس کو رگر کر ساف کریں ایک اچھا سا فیش واش کے روپے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور کوئی فیش واش پر لگانے کی بھی جورت نہیں پڑے گی آپ کو اور اتنے میں ہی آپ دیکھیں گے آپ کی سکن اکڈم شیشی کی جیسی چمکدار ہونے لگے گی اور اس کو آپ پکڑ لگاتار کریں صبح سام اگر آپ اسی سے چہرے کو دھوئے بیسن ہلدی اور دودھ سے تو آپ کی سکن اکڈم دودھ جیسی ہونے لگے گی سکن ٹائٹ جوا خوبصورت ہونے لگے گی تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سب ایک ساتھ ہی ہمارے شٹیپ ہو گیا کمپلیٹ تو اب آگئی پیک لگانے کی باری تو اس کے لیے ہم نے لیا ہوا ہے بیسن اس کو پہلے بنا لیتے ہیں پیک کو جو فیش پیک ہے ہمارا تو بیسن ہم نے دو چمچ کے آس پاس لیا ہوا ہے شور دیچینی کا بیسن کافی جدہ اچھا ہوتا ہے سکن سے کالے پن داگ دھبے چھوڑیوں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے گلو لاتا ہے سکن پہ بہت ہی تیری سے اور بھی زیادہ بہت ہی بیسن ریجالٹس ملتے ہیں بیسن کو لگانے کے پاس اس میں ہم بوائل دودھ ایڈ کرنا ہے کیونکہ کچھے دوس میرے پاس نہیں تھا تو آپ بھی بوائل دودھ لے سکتے ہیں دین چمچ کے آس پاس اس کے بعد تھوڑی سی اس میں ہمیں گلیسرین ایڈ کرنی ہے نہیں تو آپ آلمیند وائل ایڈ کر لیجے پھر تھوڑی سی ہنی ایڈ کر لیں گے سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمیں اور یہ جو فیس پیک بن کر کے ریڈی ہوا ہے بہت ہی چاہتا ہے بیشت ہونے والا ہے سردیوں کے لیے آپ کی سکن کو ڈرائی نہیں کرے گا اور اچھے سے کلین کرے گا سکن کو سکن کو اچھے سے موشورائج بھی رکھے گا کیونکہ جو دودھ ہے ملائی سہیت دودھ ہے اور جو ہم نے اس میں ہنی رالا ہے سکن کو اچھے سے موشورائج بھی رکھتا ہے ایک اچھا سا پیشت بنا کر کے ہم نے ریڈی کر لیا ہوا ہے تو اب لگا لیتے ہیں اس ریمڈی کو تو جب بھی آپ فیس پیک اپلائی کرتے ہیں تو اس طریقے سے لگائیے اس سے کیا ہوگی آپ کی سکن کبھی لٹکے گی نہیں بودھ ہی نہیں دیکھے گی اسکن پر جھوڑیاں نہیں آئیں گی اور اس کو لگا کر کے پوری طریقے سے سوکنے کے بعد اگر آپ لگا کر ساف کریں تو فیشل ہیئر بھی ریموو ہونے میں آپ کو ہیلپ ملے پورے فیس پہ نیک پہ ہم اس ریمڈی کو اچھے سے اپلائی کر لیں گے تو ابھی یہاں پہ سردیاں چل رہی ہے مطلب ہر جگہ ابھی تھوڑے وہ سردیاں تو پیدا ہی رہی ہوگی اس ویسے پوری اچھے سے نہیں سوک پائے گا لیکن ہاں اچھے سے کمٹیٹلی سوکنے کے لیے کم سے کم بیس منٹ کے لیے ہمیں اس کو چہرے پہ رہنے دینا ہے سکتے ہیں یہاں تک کہ تینیجر بھی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ فیک نہیں ہے اور بہت ہی اچھا ریجلٹس ملتا ہے تو یہ گھرے لپ آئے ہے کافی جدھا اچھا ہے اور ایزی بھی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اس ریمڈی کو اس طریقے سے فیشل کر سکتے ہیں بس دو اسٹیپ سے آپ کو پولو کرنے اسے میں فیشل جیسا آپ کو نکھار ملے گا فیشل سے بھی زیادہ نکھار ملے گا اور ہاں فرینڈس ویڈیو کو لائک نکھیں تو پلیز لائک کر دیجئے میں دو بار بول رہی ہوں اور بیس تیس منٹ ہو گئے تھے اور دیکھ پا رہے فرینڈس کتنا سکھا ہے ابھی سکھا نہیں ہے تھنڈی ہے اس وجہ سے اور اس کو میں ریموو کر رہی ہوں تو زیادہ میں نے تھنڈا پانی نہیں لیا ہے ہلکا سا میں نے وارم وارٹر لیا ہوا ہے کیونکہ ابھی بہت سردیا پڑھے تھے میں نے سویٹر بھی پڑھنا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں تو آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے اس ریموڈی کو اتارنے کے بعد میرے سکن تے جو گلو ہے کتنا ساتھ آئے آپ دیکھ پا رہے ہیں سکن کے شیئر بھی لائٹن ہوگی اور ساملے سکن والوں کے لیے بہت زیادہ بیشت ریموڈی اس لیے میں نے بولا ہے کیونکہ میرے خود کی سکن بھی ساملی ہے اور سکن پر لگاتی اتنا زیادہ سمک آجاتے ہیں نائٹ کریم یا پھر جو کہہ لیتے ہیں سرم کے جیسے جو میں نے بنائی تھی تو ویڈیو لکھ آپ کو ٹھیکسٹن بوکس ہوں نہیں جائے گا جرور چیک ہی جائے گا اسی کو ہم لگا لیتے ہیں تو بیشتر لگانے کے بعد ہلکہ سکن ڈرائی جیسے ہونے لکس آئے گی ابھی سردیا چل رہی ہے تو یہ ناریل تیل سے بنی ہوئی یہ ریمیڈی آپ جرور لگائے گا اس سے بھی آپ کے سکن پر بہت گلو آئے گا چمک آئے گا اسکن بہت ہی جیدہ شوفٹ ملائم چمک دار بنی رہے گی اسکن کی رنگت نکھرے گی اسکن ایک دم گوڑی بیداغ ٹائٹ چوار خوبصورت بنی رہے گی فرنڈز آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا یہ آج کا ویڈیو کافی جیدہ پسند آئے ہوگا تو پلیز ویڈیو پر آئے گنے کے تو لائک کر دیجئے چاہر پڑنے ہوئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اس طرح کے ہیل فل ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں اور آپ لوگ کا فل سپورٹ چاہیے ہمیں اور یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت ہی زیادہ دہنیواد دل سے دہنیواد اور دیکھ پا رہا ہے فائنلی جو اسکن پر گلو آیا ہے نا اس رمڈیز کو لگانے کے بعد تو اچھا ہے نا تو جب ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں گا فرینڈز اور ہاں ابھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے کیونکہ ایسی ہوم ریامڈیز کی ضرورت بہت سارے لوگوں کی ہوگی جو اسکن پر پرابلوم سے جوج رہے ہیں اسکن پر جھوڑ ریا جائیں داگ دبے کالا پنی یہ سب دور کرنے کے لئے ریامڈیز ضرور لگائیے تھانکی سمجھ پر روچنگ آج مل جانے ایک سوڈیو میں تب تک تیو بے بے